السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی بیڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے آپ کی خدمت میں ایک ایسے نسخے کے بارے میں جو کہ عورتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جو کافی دن سے بیماری سے جوج رہی ہیں تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور براور والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلے کر دیں تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں دوستو ہم بہت شاندار نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں آئیے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دوا کے بارے میں جو کہ خواتین کے لیے عورتوں کے لیے لیڈیز کے لیے بہت کام کی دوا ہے خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جو کہ لکوریا کی بیماری سے جوز رہی ہیں جی ہاں دوستو لکوریا کے بیماری خواتین میں عام ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ بیماری ہے اس کو لوگ نظرانداز کر دیتے ہیں کچھ ہماری خواتین جو ہے شرم کی وجہ سے نہیں بتا پاتی ہیں ان کو جو ہے لکوریا کے بیماری ہوتی ہے لکوریا کیا ہے لکوریا ایک ایسی بیماری ہے جو عورت کو اندر اندر کھوکلا بنا دیتی ہے کمزور کر دیتی ہے اس کی بچے دانی کو کمزور کر دیتی ہے بچہ پیدا کرنے کے صلاحیت بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر یہ زیادہ پرانی بیماری ہو جائے تو بہت زیادہ مشہلوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا جلد سے جلد اس کا علاج کرانا چاہیے اس کا اچار کرانا چاہیے دوستو لکوریا خواتین کی شرمگاہ سے چپ چپی رتوبت نکلتی ہے اور وہ کبھی کبھی اتنا بڑا جاتی ہے کہ اس میں بدبو آنے لگتی ہے اور وہ پانی گاڑا ہو جاتا ہے اور خواتین کو بڑی پنشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اندر اندر کھوکلا ہو جاتا ہے جسم میں سستی بنی رہتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے چلچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر فراوانی نہیں ہوتی ہے پورے جسم میں ایٹھنسی رہتی ہے اور سردرد بخار وغیرہ بنا رہتا ہے اور پڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو یہ بیماری جتنا کہنے میں آسان ہے اتنی آسان ہے نہیں بہت زیادہ دشوار ہے بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے اس کا جلد سے جلد علاج کرانا چاہیے تاکہ وہ خواتین جو اس بیماری سے گرست ہیں وہ جلد سے جلد اپنی جسم کو ترو تازہ کر سکیں اور اپنے آپ کو خوشحال محسوس کر سکیں تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے تریاغ الرحم یہ ایک ایسا نسخہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بہت اچھا نسخہ ہے بہت امدہ نسخہ ہے اگر یہ خواتین کو استعمال کرائے جائے تو انشاءاللہ تعالی ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی خاص طور پر سائلان الرحم کی جو بیماری ہے جو لکوریا کی بیماری ہے وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا جی ہاں دوستو تریاغ الرحم یہ بہت اچھی دواء ہے اس کو جو ہے کچھ چند قیمتی جڑی بیٹنے ڈال کر کے اسے بنایا جاتا ہے اس میں کیا کہہ ڈالا جاتا ہے تو بات کر لیں ہم گلے سپاری ہے گلے پستا ہے اور گوند ہے اور جو ہے اندر جوشیری ہیں اسگند ناگوری ہے کشتہ کلائی ہے کشتہ مرجان ہے اور کشتہ عقیق ہے مصری ہے ان تمام چیزوں کو ملا کر کے اس کو بنایا جاتا ہے تریاغ الرحم یہ بہت اچھا ایک پوڈر ہوتا ہے جو کہ لکوریا کے لیے یعنی عورتوں کی شرمگاہ سے جو سفید پانی نکلتا ہے جو چپ چپا پانی نکلتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور عورت کے جسم کو ترو تازہ بنانے کے لیے یہ پوڈر بہت کام کا ہوتا ہے بہت اچھی دبا ہے تو دوستو جو ہماری خواتین لکوریا کی بیماری سے جوج رہی ہیں پریشان ہو رہی ہیں تو وہ اس پوڈر کا استعمال کر سکتی ہیں تریاغ الرحم ایک نایاب دبا ہے بہت اچھی دبا ہے بہت انمول نسخہ ہے جو اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے ان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فورا ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کر لیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کی پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے السلام علیکم